بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں تمام دوست آج یار نا ہمارا باغ ہے جو کہ ہم نے ہائی ڈینیسٹی پہ لگایا ہوئے ہائی ڈینیسٹی کا مطلب ہے کہ ویسے کوئی ایک وقت تھا کہ جب ایک اکڑ میں نوے بودے لگا کرتے تھے مرود کے پھر اس کے بعد ٹائم آیا لوگوں نے سو ایک سو بیس لگانے شروع کر دی پھر ابھی جو نارمل رینج چال رہی ہے وہ ایک سو ساٹھ پینسٹ کی ہے لیکن ہم نے لگایا ہوئے یہ مکمل ہائی ڈینیسٹی نہیں ہے مکمل ہائی ڈینیسٹی پہ تقریباً چار ہزار کے راؤنڈ باؤٹ پودے لگتے ہیں ایک اکڑ میں لیکن یہ تقریباً سیمی ہائی ڈینیسٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک اکڑ میں چار سو پینسٹ پودے پر اکڑ لگائے ہیں تو اس کی پیماعش بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لائن ٹو لائن کیا اس کا فاصلہ ہے اور اس کا پلانٹ ٹو پلانٹ کیا فاصلہ ہے اس میں اس کو اصل میں اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اکڑ میں سے تین اکڑ کی پیداوار لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ مینج کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اگر آپ نے باغ لگا کر ٹھیکے وغیرہ پر دینا ہے تو بالکل بھی یہ آپ نے اتنے زیادہ پودے نہیں لگانے کیونکہ وہ تو چوتھے پانچمہ سال میں جا کے یہ پودے جب واپس میں مل جائیں گے تو یہ تو فروٹنگ ایک چار کنال جتنی بھی نہیں دے گا اس کو مکمل ہوا کی روشنی کی اور ہر چیز کی اس طرح ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مینج کیسے کرنا ہے اس کو کس طرح چلانا ہے جس کو گو چلانا آ جاتا ہے یہ آپ فروٹنگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ ہے اور اس میں دیکھیں اتنے زیادہ پودے ہونے کے باوجود کوئی پودے آپس میں ملے نہیں ہیں لائن ٹو لائن جو ہے اگر مل بھی جاتی ہے جو پلانٹ ٹو پلانٹ فاصلہ ہوتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو لائن ٹو لائن فاصلہ ہوتا ہے ادھر سے اس کو پودے کو ہوا روشنی سورج کی وہ سارا کچھ ملنا چاہیے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لائن ٹو لائن فاصلہ ہے اس میں آپس میں پودوں کا کتنا زیادہ دوری ہے کتنا زیادہ وہ فاصلہ بنتا ہے اس میں آسانی سے ہوا کا گزر ہو سکتا ہے روشنی کا اچھا اس کا طریقہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کا فاصل آپ کی جو تقریباً مارچ میں جا کے مارچ اپریل میں جا کے آپ کے جو چائنا گولا ہے وہ امرود ختم ہو جاتا ہے اس کی فروٹنگ ختم ہو جاتی ہے اس وقت پہ جا کے آپ نے اپریل کے پاس کر کے جب فروٹنگ مکمل ہو جائے اس کے بعد مئی کے مہینے میں آپ نے اس کی پروننگ بھی اس کو بولتے ہیں کٹنگ بھی بولتے ہیں آپ نے اپنے جو باغ ہے اس کی چھدرائی کر دینی ہے اس کی کٹنگ کر دینی ہے وہ کٹر بازار سے بڑے اچھے اچھے مل جاتے ہیں تو آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو جتنا اس کا ایکسٹرا جو اس کی شاخیں وغیرہ نیچے گرنی ہے پتے اس کو کچھ دن پڑے رہنے دینا ہے تاکہ جو پتے وغیرہ ہیں وہ خود ہی جھڑ جائیں وہ آپ کی سبز خاد بھی بن جائے گی زمین کی ذرخیزی میں بھی اضافہ کرنے گی اس کے بعد جو اس میں جو ٹینی ہیں وغیرہ بچنی ہیں وہ اٹھا لیں خود اٹھا لیں تو بھی ٹھیک ہے لوگوں کو کہیں گے لوگ بھی اٹھا کے لے جائیں گے وہ آپ کا فری میں کام ہو جائے گا کوئی لیبر نہیں پڑے گی یہ دیکھیں جی اس میں روٹا ویٹر چلایا ہوا ہے کوئی گند وغیرہ کا نہیں ہے مسئلہ بلکل پودے اپنے پورے رینج میں کھڑے ہوئے اچھا اس کے اب فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے فائدے کہ ہیں اس کے کٹائی کے فائدے سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے کہ جو آپ ٹینی کاٹیں گے اگلے سال جب وہ فروٹنگ پہائے گی تو ہر فروٹ اس طرح لگے گا جس طرح ایک دو سال کے پہلے پودوں کو بڑے موٹے موٹے اچھے لگتے ہیں اس میں آپ کا بی گریڈ بہت کام نکلے گا تقریباً ایک پرسنٹ ریشو ہوتی نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے اس میں ایک گریڈ نکلتا ہے موٹا مروض ستھرا صاف نکلتا ہے اس میں آپ کی جو چھانٹی میں جو اتنے اتنے زیادہ مروضوں کے دھیر رائے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا دوسرا آپ کے یہ پودے بہت زیادہ ہوگے فروٹنگ بہت اچھی لیں گے یہ آپ فروٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو کلیاں نکال رہا ہے تو یہ جو پہلی تھوڑی بہت فروٹنگ ہے یہ ابھی بہت تھوڑی ہے نہیں تو پودے ایسے جھک جاتے ہیں نیچے جھکے ہوتے ہیں فروٹنگ سے تاکہ ٹہنیاں ٹوٹے نہیں اتنی زیادہ اس کی فروٹنگ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے جب یہ مکمل فروٹنگ پہا گیا تو میں آپ کو اس کی تصویریں مگرہ دکھاؤں گا اچھا اس کا آپ نے وہ جو اس کی کٹنگ کر دینی ہے کٹنگ کر کے وہ ٹہنیاں زمین میں سے باہر نکال دینی ہے باہر نکال کے اس کے بعد آپ نے اس کو پروپر ویسے ہی جیسے پانی مگرہ دیتے ہیں پھر یہ نئی جب شاخیں نکالے گا نئی شاخیں نکالنے کے بعد یہ فروٹنگ نکالے گا تو آپ کو حیران کر دے گا کہاں آپ نے ایک سو ساٹھ پودوں کی پیداوار لینی ہے اور کہاں آپ نے چار سو ساٹھ پودوں کی پیداوار لینی ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے میں انشاءاللہ آگے آگے جیسے جیسے یہ آگے جائے گا ہمارا باغ جائے گا میں آپ کو ویسے ویسے انشاءاللہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا آپ کو دکھاتا جاؤں گا تاکہ اگر کسی دوست نے میرا فارم وزٹ کرنا ہے میں اپنا اپنا اوپر نمبر دے دیتا ہوں آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں فارم وزٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو آ کے جیسے ہی کوئی نئی اس میں اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا تو بس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی میں کوئی نئی ویڈیو بغیرہ ایڈ کروں یا کوئی انفرمیشن دوں تو جو دوست سے انٹرسٹڈ ہیں ان کو وہ اس کا ملتا رہے نوٹیفکیشن بغیرہ اسلام علیکم رحمت اللہ